السلام علیکم ہم جانتے ہیں کہ قرآن میں حدیث میں صبر کی کتنی اہمیت ہے مگر ہم خدا کا حکم نہیں مانتے ہم اس پہ عمل نہیں کرتے ہم اپنی مرضی کا ہی کرتے ہیں تو یہاں پر بہت بڑی چیز ہے جس کو ہم کو سمجھنا چاہیے کہ ہم نماز قرآن سب کر رہے ہیں اور وہ ہم کو فائدہ نہیں دے رہی ہے تو یہ خدا کی عبادت نہیں کچھ اور ہے تو ہماری زندگی میں جب کوئی حاصلہ یا موت کچھ بھی مشکل آتی ہے تو وہاں تو ہم صبر کرتے ہی ہیں کیونکہ وہ کرنا ہی ہے وہ ہماری مجبوری ہے مگر مولانا کہتے ہیں سب سے بڑا صبر ہے اپنی مرضی خلاف بات کو برداشت کرنا اپنے آپ سے لڑائی کرنا وہ ہے صبر اپنے آپ سے لڑائی کرنا یعنی جہاد کرنا تو غلط کام جو خدا کی مرضی کے خلاف ہے اس پر ہمیں غصہ نہیں آتا اس پر بھی ہم گوھر کریں کہ کتنا ہی کام ہم خدا کی مرضی کے خلاف کرنا ہے غصہ کرنا ہے شکایت کرنا ہے خواہشوں پر دوڑ رہا ہے لیکن اس پر ہمیں نہیں غصہ آتا ہے کہ یہ تو خدا کی مرضی کے خلاف ہے اور اپنی مرضی کے خلاف ہمارا ذرا سی بھی جو چیز ہم نے چاہا ہوں نہیں ملایا یوں بات نہیں ہوئی تو ہم مسجیخ اٹھتے ہیں تو یہ موقع ہوتا ہے کہ ہمیں جاننا چاہیے کہ یہ خواہش ہے اور یہ شیطانی عمل ہے انسان دنیا پانے کی خواہش میں دوڑا چلا جا رہا ہے خواہشوں کی دنیا بنائے گھوم رہا ہے یہی ہمارے لئے سخت آزمائش ہے ہمیں اتنا زیادہ کونشس ہونا چاہیے کہ ہر معاملہ میں ہم گہرائی کے ساتھ سوچیں سوچنا ہمارے لئے بہت ضروری ہے تو پہلے ہم سوچیں پھر عمل کریں اگر ہم اپنی سوچ میں آخرت کو رکھیں گے تب ہم ہر شیطانی عمل عصہ شکایت خواہش سے بچ سکتے ہیں آخرت میں کامیاب ہونا ہے تو آدمی کو خود عمل کرنا ہے اپنا انٹرانسپکشن کرنا ہے اپنی پرسنالٹی کو جنت کے مطابق بنانا ہے جبکہ ناکامی کے لئے کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے وہ اپنے آپ اس کی طرف بھاگی چلی آتی ہے آرام سے خواہش پوری کریں جو دل چاہے وہ کریں انجوائے کریں ناکامی ہمیں مل جائے گی تو ساری چیزیں سوچ کے ہی ہوتی ہیں مولانا جیسے کہتے ہیں کہ ہمیشہ بہت زیادہ سوچنا چاہیے خدا کی یاد میں رہنا چاہیے تو ہم دنیا کے چیزوں میں اتنا بسی رہتے ہیں تو نہ ہم خدا کو یاد کرتے ہیں اور نہ ہم سوچتے ہیں مولانا نے ایک جگہ لکھا تھا کہ حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی مادی سامان یعنی مٹریل سامان یا ترقی انسان کو حقیقی سکون نہیں دے سکتی تو اس دنیا کو اس کے بنانے والے نے اس لیے نہیں بنائے کہ یہاں انسان اپنی تمام خواہشیں پوری کرے اور پورے مانوں میں فلفلمنٹ حاصل کر لیں یہ دنیا ایک لیمیٹڈ دنیا ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ انسان اپنی ضرورتوں کو بورا کرتے ہوئے عالی ربانی مقصد میں اپنی طاقت کو اپنی اپنی سوچ کو اپنی طاقت کو استعمال کریں تاکہ وہ آخرت میں خدا کی ہمیشہ رہنے والا جو ریوارڈ ہے اس کا مستحق ہو جائے تو آخرت کی دنیا میں داخل ہونے کے بعد ہر آدمی اپنے آپ کو یا تو ہمیشہ کی جنت میں پائے گا یا ہمیشہ کی جہنم میں تو اس طرح سے ہم سوچتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں گے تب ہی ہمارا ہر عمل صحیح ہو پائے گا موسیقی